بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمس و تن بحق مظلوم میرے اللہ جو حاضر ویٹھن گناہ ماف فرما جوڑے اللہ اور چودہ دے موتا جہن وہ ضرور آمین دی تکلیف فرما خدا یا جو حاضر ویٹھن گناہ ماف فرما ازاداری صحیح و محنت خرچ اخراجات لنگر نظر و نیاز سیدہ سلام اللہ علیہ دے حضور پہنچے تو عظیم عبادت شمار فرما میری مخدومہ اینہ خرچ کی تے اپنی شان دے مطابق تو ساعتا کرے اپنی شان دے مطابق خدا یا علی انولی اللہ پڑنوال ازاداران دی حفاظت فرما میرے اللہ بحق باب الحوائج اسغر بن حسین مارتان و شفاء کلی کاملا آجلا عطا فرم حجت خدا امام زمن دجلد ظہور فرما اللہم سلیانا سلوات دی تکلیف فرما عظیم عبادت ہے بلند آواز نال سلوات دی تکلیف جتنی جتنی غرض ہے نال اہل بیت دے اتنی بلند سلوات اپنے اپنے غناہ دی مغفرت وستے کھلے چہرے نال سلوات کو ایسی سلوات پڑھو مولا رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آجائے لا حال ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سلوات دی تکلی entre Totally جو سلوات دی تکلیف جو سلوات دی تکلیف جو سلوات دیم الحمدللللہ رب العالمین واللہ عاقبات دی مطاقین جو سلوات دی تکلیف مطاقین واللہ جنات العام المومنین بن ناروں للکافرین والمنافقین عزلت و السلام علی رسول کریم بالقاسم محمد اما بعد قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِينَ وَفُرْقَانِ الْهَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قُلَّ شَئِنْ عَحْسَنَاهُ فِي إِمَامِ مُبِينَ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ میرے واجب الاترام او رحمان اللہ او خیم خالق او جبار استار اللہ اپنی لاریب بے عیب کتاب اچھ ارشاد فرمارین قُلَّ شَئِنْ عَحْسَنَاهُ فِي إِمَامِ مُبِينَ مَنْ رَحْمَانِ نَيْهَرْ شَئِدَ عِلْمِ عَتَا كِتَئِ اِمَامِ مُبِينَ سمجھان دی بھی جی گزارے یعنی کہ جہانش کوئی ایسا علم نہیں جہاں دا علم مالک نے اِمَامِ مُبِينَ کو نَا عَتَا كِتَ جے تک توارے سیر حل سے نا میں ہیک لفظ کا کونہ اکسا میں اس سے کو پڑھتا رہا سا ہوں جوڑے زبان حل سی تو میں دو جملے اگرز کر لے سا ہوں مالک پہ حد ہے جہانش کوئی ایسا علم نہیں جہندہ علم میں مالک نے اِمَامِ مُبِينَ کو نَا عَتَا كِتَا ہوئے علم دیوان علی ذات فقط میں اللہ تھی جو سمجھاندی پہ گزارش تھی جانے ہر کسے کو علم دیوان والی ذات معصوم کو میرا اللہ اپنے کالے جو قبلہ یوں رسٹی چھو پڑھا لکھا کہ بھیجیندیں امام نبی معصوم رسول پیغمبر دنیاوی بستے کہدیں کتاباں چاکے جو سا کوئی تھا ہی پڑھا جو اگلا سبقتے کو کل یاد کر کے سنوے سنوے اہدتِ فیض کرے سی او پڑھا لکھا کے بھیجے سی اجی شاہد اجی شاہد جملہ تبدیل کرنے امامت زبان والا تعالی کھل جائے معصوم کو لکھ بندے پچھا اللہ نے جو ہر نبی کو علم لیتے ہیں ہر رسول کو اللہ بھائی جانا علم عطا کیتے ہیں سلمان بن دعود کو مالک نے کتنا علم لیتا میرے معصوم امام فرمایا مالک نے سلمان بن دعود کو علم تھوڑا لیتا ایک اسم آزم ایسا ہا جہندے ہوتے حکومت چلیندہ اچھا بولو نا جڑے اگگے باندے اچھا بولو اچھا بولو یعنی کہ اللہ نے ایک اسم آزم ایسا آتا کیتے ہیں جس دو تھی پورا نظام اچھلیندہ باقی علم اس نہ تھوڑا تُسا میں کو نہیں آکھا بکھر یہاں لے ہو میں خود پہ آدھا نوت کیا جب اللہ پھر پڑھ میں ہی تا آکھ سکتا تُسا جو نہ آکھو میں ہی نہ آکھا یعنی کہ امام پہ فرمایا اللہ نے حضرت سلمان بن دعود کو کبلا علم لتا ہاں میرے امام فرمایا علم تھوڑا ہاں اسم آزم ایسا ہاں جہندے ہوتے پورا نظام چلیندہ پھر امام نے فرمایا اگر سلمان بن دعود کو اللہ سارا علم ڈتاویا ہوئے آ تا ہود ہود کو سزا دی دھم کی نڑے بے یہ ہون بولے ہو جو میں تو ہم اللہ نے شعور آتا مولے صحت رہے ہو کیونکہ حضرت سلمان تا جڑے تخت اُدہ ہاں ہوا آئی چھے تختی طول و عرض تے مولسو اگر میں بیعث کرنا تو کم لمبا تھی ویسی ترے لکھ کرسی لگ دیئے میرا امام فرمایا دے تخت دے خبے پاسے جہندے ہوتے جنات باندیئے ترے لکھ کرسی لگ دیئے سجے پاسے جہندے ہوتے حیاتی ہوئی انسان باندے ہیں مثل چھت دے شامیانے دے پرندے پرنال پر جوڑ کے سفر کریں دے ہیں اُتو تخت دے جو سورج دیا کرنا سلمان دے جسم کو تکلیف نہ دیں سیر نہ ہلاو نہ ہلاو سیر اگو بے کے زبان ہلاو یعنی کہ حضرت سلمان دے جسم تاہر کو تکلیف نہ نے میں سورج دی دیں شواما کرنا اس وستے جنہیں تخت اڈن لگا ہر شہر ریڈی تھی گئی بھی تخت لگ گیا مخلوق بہ گئی جنات بہ گئے انسان حیاتی ہوئی بہ گئے پرندے پرنال پر جوڑ کے ریڈی بہ ہونے تخت اُڈا تے ساری ڈیوٹی شروع اے ای میں دیتھو سکھا بے وقت سجھ اگے ایج بچ فرمایا ہود ہود نظر نہیں آ رہا وہ بولے سیجھ اندر مجلس ذہنیں فرمایا ہود ہود نظر نہیں آیا حکم ایڈی عدالت ہی پیش کرو اگر اس دا بہانہ غیر حاضری دا معقول ہویا میں معاف کر دیسا جے اس دا بہانہ معقول نہ ہویا زبہ کر دیسا ہون میں نے امام فرمایا اس وستے ہود ہود کو زبہ پیا کریں دا ہاں جو ہک علم اللہ نے ہود ہود کو لیتا ہاں سولیمان کو لو علم کوئی نہ جڑے تخت اُڑ دا ہاں تا بدل دے تلے پانی ہوئے آ تا ہود ہود رسائیں دا اُڈو ٹرو جو سامنے پانی ہاں 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 سمجھان دی پہ گل نہیں ہے تو چہرے تو ملسف دلالت کر دے بھی یہ تھکے بیٹھے ہج میں آپ بڑا ہاں 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 پندرہ بھی میٹر تک پہنچ میں سی تو کیا گزارش کر رہے ہیں شیئے سنویں بھئے سرے ہونے نم بھئے ایک بھئے کو سر اللہ گلنے اتنا موٹر وے نوہ نوہ بنا میں خطبہ ختم کی تا ڈھوک سے دا پندی تے اللہ زندگی کرے اگل حسین دی انہا کارڈ کی دا شیخ پوری چھو تی پی نزاکت اٹھی کہ میرے کان نہیں چاکھا جو بھی آغس صاحب پیادر میں کو رلامیں دو گھنٹے چالی میٹر میں فضائل پڑ چو کامیں جڑے آغس صاحب اندر وڑے تی وقت میں پیر میرے سج گئے میں سٹیچ ہوڑی تا پندال کھڑا ہو گیا انہا آگئے جیسا تا ترک المصحب سننے ہاں ستا ٹھائی گھنٹے بیٹھ رہے ہیں مسحب آستے تی برحال ہونوات دوری تبدیل تھی گیا تی تواکو جلدی تی ساکو تو ہاڑے نالو زیادی جلدی ہونو تا پینتی میٹر تا اٹھتے پڑھوں تا سارے ہاں کئی بلانتی ویندی ہے تا دوسائی تنگ بیٹھ رہے ہوندے بس حالات جو ہی ہو جو بڑ گئے ہیں برلے بید اسا جیہ بندہ اگر ترے گھنٹے پڑ گئے نینہ تا پڑی ویندے کیا گزارش کر رہے ہیں شیعہ سننی بھائیوں پوری توجہ اللہ نے علم سلمان کو ڈتا ہاں لیکن تھوڑا اس میں آزم تے اپنا نظام چلیندہ ہاں اتھا میرے چھیوے امام ایسا جملہ آکھ ہے اتھا ہی میں تو آجے چہرے پڑھ گنساں بے کتنی وفادار قوم بیٹھئے جنہاں اہلِ بیت نال پہ آرے اتھا میرے معصوم فرمایا اساں چودہ پرندہ دے محتاج نہیں ہاتھ بلند گار کے نارا حیدری جی میرے معنی سے مولا عزت اطاف مولا صحت لے وے مولا صحت لے وے علی مولا دی عزت و عظمت دست کا کیا گزارش کر رہے ہیں میرے شیعہ سننی بھائیوں اساں پرندہ دے محتاج نہیں جو ہدھ ہدھ آوے تے ساکولے سے کبھے مجھنے یا سجے مجھنے حکومت آئی حضرت سلمان بن دعود دی شام کیونکہ حضرت دعود دی جڑی حکومت کبھلا او بھی شام دی آئی مالک نے حضرت سلمان کو شام دی حکومت دی تی نال مضافات دے جڑے گردو علاقے ہیں نیڑے نیڑے دے او دی شاہی بھی دی تی تخت ادہا بیت المقدس چون اسے تو تخت ادہا ایران دے علاقے چاندہا اتھو وات شام میں دہا ہون میں دیکھ ساں کتنیا زبانہ حل دیاں تخت ایران چو مال صاحب شام آلے پاس سفر پیہ کریں دے پانی دی سطح دے اتنا قریب گیا جو پیران تے سننے ہو گئے لوگان دے پیر پانی دی وجہ نال تو اس وے لے ادو ترے لکھ جن بولا تے ادو ترے لکھ چھے لکھ آوازاں اٹھیاں واہ سلمان واہ سلمان کیا بات واہ 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 کیا بات تے تی دی حکومت اور شاہی دی نہ اللہ پہلے کہیں کوئی شاہی دی تی تے نہ ہونا تے نہ قیامت تک دے سی میں ذاکری نہ چھوڑے وہاں جڑا سا گھنے تے میرا جملہ پچاوے جڑا ہر پاسو تعریفہ ہویاں اس وے لے حضرت سلمان خوشی کو لے آکے نہ تھوڑا جتنا سینائی میں بلند کیتا تے گردن جو اچھی کی تی نازلہ جبرئیل جبرئیل نازل تھیا تے سلمان دا مونڈا حلا کے پہ آ دے اللہ سلام دے بعد پہ آ دے اے جڑی شاہی تے سیر اچھا پیا کریں نے اے ہیک تسبیع زہرہ دا مولای سمجھ آئیے گا علیہ زبان علیہ زبان علیہ اللہ عزت عطا فرمہ مہربانی مولا عزت عطا فرمہ زندگی طرح اے ہیک تسبیع سیدہ سلام اللہ علیہ دیم قیمت ملنی اے جیڑی شاہی تے سار چاہی تے گردن اچھی کی تھی چلو جملہ سامنے آگئے چیرے دیکھ کے دل میرا جڑ گئے پڑ چھوڑا تے جائے ہون سیر علایا ود قیامت تک سیر حلیہ دا راسی دن ہائی جمعہ علی گھاری چو نکل دا پیے تے حسن داخل تھی دا پیے ملقات تھی گئی دروازے دے بلکل درمیان حسن امیر دوں اے حت بابے دے مولا سیت ریوی قدمہ تے رکھا دے بابا پنجوانی ہے جڑ دا امی موقع نہیں ملدہ جو تا رہے کل پچھا آج تُسا ہی کر لے تے مائن کلنا بابا اگر محسوس نہ فرماؤ حضرت سلمان بن دعود دی شاہی تے توانی شاہی ج کے فرقے علی مسکرہ کے فرمایا اس منگیئی تے بابے کو اللہ آپے عطا کے یہ سمجھانی پہ گزارشتے چاہیں اس منگیئی اس شاہی منگیئی تے بابے کو مالک نے آپے عطا کو تے رہے نانے کو اللہ نے آپے عطا کی تے میرے امام پہ فرمائن دے پرندہ دا مہتاج ہے اس چودہ پرندہ دے مہتاج ہے نہیں اس وارے سے قرآن ہے اس وارے سے کتاب ہے سادہ پہلے محمد ہے سادہ درمیانے محمد ہے سادہ آخری محمد ہے اس سارے دے سارے محمد اس پنج بارہ چودہ بھائی جان وارے سے قرآن ہے وارے سے کتاب ہے سادہ کم دا نام قرآن ہے سادہ فیل دا نام قرآن ہے اسا کم کریں دے گئے اللہ قرآن بنا کے بھی جان اسا سارے دے سارے محمد ہیں ایک بندے آکا میں کوئی مولا محمد اس میں نہیں لگی یہ بات ہون دے نا کہ ایک کو جائے ذہن تا کون ہی ہون دے ایک پہ اُدھے پنج پتر ہون دے دماغ ہی بکھرے بکھرے ہون دے نائی بکھرے بکھرے ہون دے کوئی بندے آئے ہون دے جیڑا بکھریتا کران دے کوئی گلے شاہ پوری نہیں میں جاننے دے چپ جو کر گئے ہمیں کو غلق بیٹھا دے یہ بکھری میں دے گھر ہے میرے اطالوکے میرے شگیر دے نتہاں میرے بھرائے میرے ایک واسطہ اس گھر نا کیڑی مجلے سے بکھری دی جائیں دے جو میں نہ تُوزہ سیر حلو تا ہی میں آمنہ ہے جو میرے گھر ہے کئی ہو جائے بندے ہون دے جنہاں کو بندہ آ یہ کوٹلے تک نہیں مجھاڑنے دے کوٹلے سے دوں تھے بہتہ ہی بکھری تک یہ اسے دی اولاد اگر اچھٹے کپڑے پاک کے موٹسیکل سٹارڈ کیتے ہیے میں شاہ پوروان کے سریعہ گناں وہاں بہتہ ہوا دے آرام کر یہاں لائک بھجمان یہاں لائک یہاں لائک یہاں زہین موں دے سریعہ گناں پیانے دے شاہ پوری چھو بھجمان کھات وان چھاٹتے پانی لائک یہاں تڑا کم یہاں لائک یہاں لائک جنہی کے ہکے پیو دی اولاد یہ دیماغ بکھر ہیں پوروکھر ہے ایک مطعہ اشارے سمجھے بہتہ 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 مرود کے سمجھانے پونگ اکلوں میں نص اچھا مطعہ توارے ذینی چیہ ہوئے نا بھی آپ اتھکا بیٹھے ہیں ایسا اتھکے بیٹھے ہیں نوت کی دے جالی چھو نکل ویسو میں تا بندے کو پھرکانی کڑا نہیں لیتا میں دے جالی چھو کوئی نصیب آلا نکلیتا ہے میں نکل نہیں دا یہ شعور ہی چھو ڈاڑے انہوں نے درجات بلند کرے میرے مرہوم دادا مولی خادم انہوں نے دیکھ شگیر دا علی اسے والدے نال دا مولی سے انہوں نے رہا دیا اچھے نوری گولی مام کیونکہ وہی ساڑا گھر ہے میرے ڈاڑے دی کبر ہی انہوں نے علی جی صویرے روڈو تے وجنے وہ تو ڈاہ کلومیٹر رہی روڈو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سای صویرے جناب نٹھا تھا علی کو نہ ہوئی کوئی نہ ہوئی پھلی دی گرتی ہوئے نٹھا تھا دیرہ چڑھ داندھا مولی سے وہاں پوچھا کی دیکھیں یہاں میں اگر تسا جو آخر روڈو تے وجنے وہاں کہ مرہی تے پوچھے تہا بھی وجنہ کیوں ہیں وہاں کہ تسا جو آخر روڈو تے وجنے میں آخر روڈو تے وجنے دیکھو شعور دماغ اچھے فرق ای دا دماغ ایو جی حاجو امام ترے دفعہ سمجھائے اولونا اوسطونا آخرونا قلونا وقتی آخر میں کوئی سمجھ کون ہی آئی امام مسکرہ کے فرمائے نیوی سمجھان دی پہنے نہیں وہ سامنے کیشے پہتے قرآن فرمائے دن چاکتا ایکیشے ادھا جی قرآن فرمائے اے قرآن امام نے پرپلٹا فرمائے ایکیشے ادھا جی الہم اے قیشے سور جمع اے سور یوسف اے سور آلہ اے سور جمع اے انہم بننا اے انہا تونا اے کل امام بنتا فرمائے ایک ایشے ادھا کران امام فرمائے ہنے تا تاہا کیا الہم دے ہونے تتہاں کیا تھو پیادے سور جمع ہونے تھو پیادے سور یوسف ہونے تھو پیادے سور آلہ ہون تو پہ آدھے قرآن ہے یا جمعہ کیا الحمدہ کیا قلعہ کیا قرآن آدھے جو بند کرنا تھا قرآن ہے جو ورکے الٹا تھا وکریاں وکریاں صورتا امام فرمایا جو کٹھے بیٹھے ہیں تو سارے محمد ہیں جو وکریاں کوئی علی دی صورتی چھے کوئی حسن دی صورتی چھے کوئی حسین دی صورتی چھے ہاتھ بلند گر کے لارا حیدری کوئی سمجھاندی پہ گزارش دی جنہیں پہ ہیں کچھ بولو نا سمجھاندی پہ یہ نا کیا گزارش کر رہے ہیں سارے دے سارے اسہ وارسے کتاب ہیں اسہ وارسے قرآن ہیں اللہ نے سانو علم اطاقی تے اسہ سارے دے سارے محمد ہیں اسہ پرندہ دے محتاج نہیں اسہ سہیں ہود ہود دے محتاج نہیں جو ہود ہود آوے تسا کو ڈریکشن ڈے وے ایڈے ونجنے یا ایڈے ونجنے لمحے ونجنے یا عبے مشرق ونجنے یا مغرب شمال یا جنوب اسہ پرندہ دے محتاج نہیں اسہ خود علم ہیں اسہ خود علم ہیں اسہ محتاج پرندے نہیں امیر اللہ انہیں خطبہ بیٹھے دیں دیں انہیں بارے کوفات توحیط علی بیٹھا بلیں دیں وہ کتنا حسین منظروں سے جنہاں خطیب علی ہوئے موضوع توعید ہوئے جتنا عظیم موقع سنا نالے جناب سری نال سری علی جیسے زاکر علی جیسے خطیب علی جیسے بقر موضوع توحید حسنین دبابہ شاہ نے توحید تے بلیں دیں بیٹھیں اچانک تو پرندے جو گزریں علی خطبہ روکے عواز روکے شاجی تقریر روکے علی اتہ موقعت ہے فرمائے دیں اچھا میڑے سلام جل نکل گئی ہے نا تماغی چون میڑا بھی خطبہ علی روک گئے دیں تقریر علی بھائی جن روک گئے پرندے جو ایمیں گزر دے پہننا علی فرمائے دیں اچھا میڑے سلام دو جنے بیٹھے ہیں بلکل ممبر دے نال سجے پاسو ایک بندے نال علی کو عرق ماری وہاں کہ وہاں کہ یہ گھنے تقریر تو وادساکو آکسی میں کو پرندے سلام کرے وہاں کہ میں آکسا ہوں وہاں کہ نا نا علی آکسی وہاں کہ علی کو آکھ میں کو کیا تھے اُڈے بھانجے تجھے میڑے گاٹے پائے گئے ہیں میں آکسا اُڈے گل کر جنہ بانے اٹھے گڑوں تے گل کر میں نے کہ پرندہ سلام کیتا ہے نہیں کیتا لی آکسی نا آکسی ساڈا کے تو جو میڑے گاٹے تفیہ گئے ہیں تو اٹھے گڑوں گل کر وہاں کہ میں نہیں اٹھیں دہ تو اٹھے وہاں کہ میں تو نہ اٹھیں دہ میں تک ایک ساٹھ چائی ودہ میں ایک ساٹھ تک اٹھائی ودہ میں نہیں اٹھیں دہ اٹھنہیں تو آپ اٹھیں علی دی اکھی چاک پا کے پورا انٹروڈریکشن تعرف کرا کے لئے لگل کر علی دی اکھی چاک پا کے آدھے سنجان دے ہیوے میں کاؤنا اللہ دے جلال کو جلال ہے میرے امام فرمایا جہندہ ہی ہے ہندہ رسا یا جہندہ سر ویدہ ہوتا ہے ہندہ رسا اچھا بولو اچھا بولو جنہ دی زبان ہے اچھا بولو یہ جہندہ ہی ہیں ہندہ رسا یہ جہندہ سر ویدہ ہیں ہندہ رسا دھائپو اٹھائیں بہر وہاں کہتے اٹھیں وہاں کہنا وہاں کہوں لے جہتے کو ارام نئی پیان داتے وہاں اٹھیں نہ وہاں کہ بس جو میں کوئی اے پتہ ہوں تھا تو میں نئی اٹھیں ہوں وہاں میں تا انتباہ ہوگی میں تا برباد تھی کہیں سلوات پڑھ لو ماسون لیزت ان پچھلی فیس یہ ادھی میں کوئی سے یہ ادھی فیس جو اتھو گننے تھا وہاں ادھی میں کوئی ہوئی زاکر گھنٹہ پڑھ دیں نا میں جو سوڑو گھنٹے ایک نار رل ہے کم از کم ادھی تا میرا ہاں کیا ہاں کیا بڑھ دیں نا انصافت وادے کو لے کہے والے تا بولی پائے کرو خدا دے بندے ہاں کیل دی گالتے تا بول پائے کرو علی فرمینن بیتی بس ڈھے پیے ہواں کے تے اٹھی ہواں کے میں کوئی یہ پتہ ہوں دا تو میں نہ اٹھی ہوں بس کوئی تقدیر ولاقہ دیتا ہے تو میں اٹھا ہاں دا یہ پیسو جنون بیر کی میں نکلتا جڑا شرمیڈہ تھی ان کیوں ہویا اللہ نے وارثِ قرآن بنا کے بھیجن جنہوں کو اللہ نے ہر شہد علم عطا کی خدا دیکھ سمجھا کے پیادا جی زمانہ ہی گھر کو سنجانا منجے حالی دیاں دیاں شام نمنجے بزارا چھنا منجے نا تربارا چھنا منجے نا ایک قیدیاں دیاں جڑیاں شام گئیاں بلو یہ کہیں دیاں نوحان جڑیاں بازار گئے ہیں تیکھو دیاں پیاریاں علی کو کوئی نہ بلو خدا دی قسمِ ایلی ویڈی پر دے دا رہائی دی علی دی یحییہ مازنیہ دے پانچ سال علی دی دے گھر دے نال میرا گھرہ اللہ گوائے پانچ سال اچ میں کسے بی بی دی آواز نہیں سنو تا میں ہکڑے آڑے علی کو آکھیں مکام جو خالی ہے تا میں کھڑے اچھا علی دی شاہ جی ڈھاو نکلی ہے فرمے دنے یا یا یہ خالی ہو گیا تو ہنے دی ماں اتھا میری دی ہے تکار چھڑے گا تو اڑے نال آدم علی آواز تا نہیں سنئی علی ٹھڑا صاحب اور کے فرمے دنے یا یا ان دی آواز کی میں سن سکتے ہیں تیکو نہیں بتا بطول دی دیئے مولا سیعت نیوی ایمان اللہ صحیح جنی گوانڈھی آواز نہیں سنئی وشام اچ خطبے کی میں پڑے زندان کی میں گئی اس دربار کی میں گئی اسے نروار کی میں نہیں بھائی اسے کوئی جوڑ ہا علی دی آدھیاں تے شام بولو بھائی یار مولا اب زندگی دراز کری پردے صلی اللہ علیہ وآدہ دار خصوصاً مات میں دیا جاتی ہوئے ایمان اللہ ایک شاہدہ جوڑ ہوندے نا جوڑ جوڑ ہی نہیں علی دی آدھیاں تے دربار کوئی جوڑ علی دی آدھیاں نوہاں تے شام حیاتی ہوئی کوئی جوڑ کیس سچیں دی آدھیاں اسے جوڑے مٹی تھے بیٹھ پر ہوں سے وہ لوگ کیس سچیں دی آدھیاں اسے وہ لے حالت کے ہو سی جو مسلح تک بنجانے لے دنیاں گھنویں نیاں وہ زندان دے کونے چھلا وارس ہوں گو چھپ کر کے بیٹھے یہ تو توڑے ڈر کلو میں ہاں یا کوئی ہوئے جملے تبدیل کر لینے جو میں بندہ کتابی جو پڑھ دے بھائی آیات جو بندہ ایمیں ہی کریو ہے اچھا پڑے میں کوئی مام حسین دی قسم میں تو سا جین دے نہ اٹھی ساں اصلا توڑے مزاج تو واقف ہے پر یا طبیتہ تو واقف ہے کیش سن دے بیٹھے کیش سن دے بیٹھے کیش سن دے جو میں بندہ کتاب جو بیٹھ پڑھ دے جین دے ایک بندہ جو بڑھ دے جین دے نہ اٹھی ساں جنہاں قرآن میں دے سر ترک ہر بی بی ٹیک لگ باندھی ہے ایک بی بی نہیں لگ سکتے توہاں ادھی حسین دی تیری جمانی دی قسم چاہت کے پر یادا ایک دیڑے جناب میں باہت کا میرا کون رکھ دی وارس میرا کربلا سم گیا پھدر میرا کربلا سم گیا تیر یہ حقیان دی میں ارمانی ہیں جو میں لکو برجائی سے دے دی ہیں مصومان جو تودی اے حالت تا کتنے دی جیسیں بہتھی دیوار دی ٹیک لگ کے مطا تے کوئی نید رہا گئی انہاں جنابی تا سینڈ دوستے حیقہ چھوڑ ان پچھا مو کر کے حت بن کیا دی نا سم سجدی میں لیکنڈ دکھا ہے ممہ میں کوئی تھوڑا مارنے جو موقع دی گواہ ہیں کربلا کشا کوئی حق مارنے بسم اللہ کوئی حق رہا مارنے اللہ سارے میں مارنے اللہ کوئی حق تا نہیں مارنے بھائی تا ہقو بہن سنو بس میرا بھائی آگئی اللہ ہنگی زندگی در آس کریں مولا بخت اقبال کی اضافہ فرمو جوان آدمی ہیں تو انہوں ہر لیاغنال محضوظ فرمیسے ہیں سعداد غیر سعداد اگر مولو سے بنا بجتہ منبر چھوڑے اتن ہوں ہکو وین اتنی ذہن اچھ خیر کچھ ہو رہی بس ایک موضوع چلدہ پہ جتھے انہوں چھوڑے اس کو دو جملے آگئے تھے ختم ان سر کو سینے تے رکھ کے پہلا وین کی تست بابا میں کوئی مارا دیں نہیں ہر بندے ہے نہیں کیتے میں اپیل کیتے ہیں میں نہیں رہو سکتے شادی ہے چاہتے ہیں بابا میں کوئی مارا اگلے میں بابا میرے در لہ لینے بابا میں تک اکیدہ سان اس طریقے میں ظالمہ در لہیں کنڈے بند رہ گئے لہ لہے اگلے میں بابا میری اماری نیخ میں نمکھرے اختے برہایا بابا رسینا میں نے پیر بند چھوڑے آنے تہران دی کتابیں سکینہ بنت الحسین ایک لکھنو دی ایک تہران دی آکہ حسین سبوری دی لکھی ہوئی میرے بڑے اچھے دوستیں تہران برانے انہیں بڑی مقتلیاں کتابوں کافی لکھی ہیں انہیں چھوڑے ایک کتابی ہے سکینہ بنت الحسین انہیں ایک وین لکھے امام حسین جو آئے بکھ رہی آنے جو تو کوئی سمجھ رہی رہتی بستر تے بھی ہائی بھی کنسی لکھ دے لکھ دے بی بی دے حلاب تے لکھ دے ایک وین بی بی دے بابا میں کہکو دسنا تے کہکو دسنا بابا تے کوئی سواس تے دس اندھی پہ ہیں جو تیری میری آج آخری ملقات پہ بابا تے امام دی کسوں میں میں نے انہاں دیواراں دے نال بلہین دے انجنے دے ڈانڈ دے خطر آتا بابا میں کہکو خودنامی آدی ہمیں نبانی لے دے نہ کھاڑا دے نہ رو مرد دے نہ زمان کہ ہون رونے یا بسم اللہ بسم اللہ بابا میں نے آگیا اگلے وین بابا سارے راہ میں نے سجاد کو مرین دے سارے راہ اگلے وین بابا میں نے یہ پسلی ہیں بابی یہ درد کرے اللہ درجات بلند کرے شہید ملت جعفریہ استاد العلماء علامہ سیر جاڑوی دے اوہ حیاتی اوہ فرمائنے آخری وین کو ایڈا تاردالا کیتا سکتے جو شہر ہاں بی بی اندے متھے دیواران آب لگے رو رو کے پہیا دیے بابا اکھی کھول میں روڑے میں بجڑی تھی بابا بابا میرے وال سفید دو میں سوٹی ہیں دیواران آب لگے آخری وین کیتس اکھی بن تھی گئی بسم اللہ دا سواب اوہ والے ساہی بڑھنا مول سر فرمائنے اوہم پیوت دھید اکو نصیب عجیبا جے تھی ملن گئی آئی تا پیو دی مک گئی جو آج پیو ملن آئے آئے تا تھی جنہوں نے سمجھ آئیے انہوں نے یہاں جو ڈھے پہ جناب سجاد فرمائنے جڑا سادہ شیعہ ہوسی تھوڑا بات جڑا سادہ مومن ہوسی پوری زندگی دو کام نہ کریں سادہ شیعہ تاش نکھے سین سادہ شیعہ شراب نپیس رو رو کے پیبر میں نوشیان تاش اور شراب دی وجہ نال چار گھنے میں بین دے دو سرواز پانی مگا جڑے پانی مگا ظالم شراب نپیس اگلی رویت بڑی اوکھی شام ہو گئیے اندھارہ چھا گئیے تو انو واسطہ ام المصحب دی غربت تو انو واسطہ بطول دیاں تھوڑیاں آیاں بسوڑیاں جتنے سادہ آپ بیٹھئے بولو میں نال اگلی رویت جیمے میں کتاب پڑیئے آج پڑھا چاہاں بولے سو تو پڑھ سائن میں نہیں پڑھنا اکبر دی پر چھیدہ واسطہ بے جوان بولو پڑھ چھوڑا زبان آلا پڑھ چھوڑا اجازت ہے ہون مرتے ہوتا مر جو کی بلا پڑھ دا دا دورا ترے اے حسالہ اور تاں چوتھی سیدہ دا جناب فضا اصغر دی میندہ غصر شروع سینہ پیاراں نہ کرے ہر دس میند تو بعد حکل آوے اڈا جناب کفر میں دیساں آئے کار چھوڑا ہے تری جانی دیکھ زمیں جڑے چوتھی دبا سجادہ کہ کفر میں آبادہ دیساں چوکھی دیرے فضا پیٹے دی ہوئی بہرد اگل مار کیا دیئے امامیں جواب پیڑے دیاں مجبوراں تری میردہ چولا نہیں لہتا اتنا مارانے کپڑا زخمہ چھپا سگیاں جو میں کبید لینیاں گو اشد نالا دا اے ہنر رہے ہیں میں نے آرمان آمالہ سیدنی میں آوکے تھے وہاں میں سوکھی سوکھ رہے ہیں انسین دے غربہ دست کا آمالہ سیدنی میں غسل ہویا مدینہ نہیں نجف نہیں کوفہ نہیں شامنی اگلی ہے ماتنی آپا کرتے فضیانہ آرہان آرمین دے جنازہ تیرا تو ودی ہوئی ہے تیروں رو کے ودی آدیا میں کون لوگو سجادہ دینا میں موئی ہوئی بھی چاہیے آمان میں کون لوگو ہائیکن ٹھوڑے یقین کریں کہ بلا اس نے بھائی جان وڑے مصحب نہیں آندے چوتی گلی جھوک جاتے خدا داخلوں شامی کے کے مار کے حسر اور ماتنیوں انہوں دا حسرات سجاد روں گا روں گا مٹی تے بیٹھے رو رو کے پی فرمین مسافر میں آمدین دا میں تھے اتنی غریبی ہیں کب فقدی جا سکینہ کو اوہو چولا سبحان اللہ ہنرنے ہو جو میں اتا آئے ہنرنے ہو آخری وین اپنے پیارے نو ٹھینجے ہو ہونہاں ٹکسی کبلاجے شیعہ نقید اے بین ملسے میں گھٹھٹ دا محور کر بلالو بڑھ گی انہیں بین دا جنالہ ہم اللہ ید یقین کریں حیاتی ہو ایک ہے بلے بین دا چیرانے دا وات آسمان دونے دن تیروں رو کے پی فرمین خدا و اللہ گوہ رحمی رید ردین اے شمرے تو مطامیتا تو آمارے میں آدھنا بسم اللہ میں نے آدمان بسم اللہ میں نے آدمان آخری میں میری مجلس سے الحمدللہ پڑھے لکھے بیٹھے شیعہ بیٹھے اے لے سنت بیٹھے سیدہ امتی بیٹھے ہار بند آکسی ہاجی ناصر باسنوں تک دیکھڑا سیدہ شیعہ سنی دا کانون مسلمان دا کانون شاجی اللہ دی پوری کائنا تجھے جتنے مذاہبیں ہار مذاہب دائیو ہکو کانون کیڑھا کوئی قیدی جو مر بنیے مدیز بلا لہائے بند مرسیان مرسیان کبھر دے وچا اوہ اوہ بھیڑ پڑی سمائی وینا میکن لوگا ملتا 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 ملتا